خان عبدالسمت خان صاحب سے میرا رابطہ اچانک ہوا اور اچانک ختم ہو گیا آج سے چار پانچ برس پہلے کسی صاحب نے مجھے فیصل آباد سے فون کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بابا جی آپ کے بہت بڑے فین ہیں ہم انہیں آپ کا کالم سناتے ہیں تو وہ بڑی دیر تک سر ہلاتے رہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کے بابا جی کون ہیں انہوں نے بڑے عقیدت سے جواب دیا فیصل آباد جھنگ روڑ پر صوفی برکت صاحب کا ڈیرہ ہے خان صاحب ان کے ڈیرے پر ہوتے ہیں ان کی عمر نوے سال سے زائد ہے وہ مشرقی پنجاب کے کسی زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے بچپن میں روحانیت کی طرف مائل ہو گئے اور گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ پر نکل آئے طبیعت میں مجذوبیت ہے لیکن جب نارمل ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں مجھے ان کی گفتگو میں ذرا سی دلچسپی محسوس ہی لیکن میں بابا جی سے زیادہ متاثر نہ ہو سکا چند دنوں بعد ان کا دوبارہ فون آ گیا اس بار انہیں نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی کتاب خرید لی ہے جس دن آپ کا کالم نہیں آتا ہم اس دن آپ کی کتاب سے کوئی کالم نکال کر بابا جی کو سنا دیتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بھول گیا چند دن بعد ان کا ایک اور فون آیا اور انہوں نے چھوٹتے ہی فرمایا کہ لیجئے بابا جی سے بات کیجئے یوں میں نے پہلی بار خان عبدالسمد خان صاحب کی آواز سنی خان صاحب کی آواز میں آجزی اور نرمی تھی وہ مجھے بیٹا کہہ کر مخاطب ہوئے اور میری تحریر کی تعریف کرنے لگے گفتگو کے دوران کہیں کہیں ان کا لہجہ تبدیل ہو جاتا اس میں جلال آ جاتا اور بات بے ربط ہو جاتی میں خاموشی اور عدب سے ان کی بات سنتا رہا پھر اچانک فون بند ہو گیا ہفتے بعد ان کا ایک اور فون آ گیا اس فون میں وہ بار بار ایک فکرہ دھوراتے رہے کہ مولت کم ہے مولت کم ہے اس دن ان کی گفتگو میں رب تقریبا مفقود تھا میں بڑے غور سے ان کی بات سنتا رہا لیکن سچی بات ہے کہ ان کی کوئی بات میرے پلے نہ پڑی وہ میری کشم کش بھاپ کے لہٰذا انہوں نے فون اپنے ترجمان کو پکڑا دیا وہ صاحب بڑی آجزی سے بولے بابا جی فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس مولت کم ہے لہٰذا آپ انہیں آ کر مل جائیں میں نے سوچنے کے لیے چند دن مانگے اور فون بند کر دیا مجھے اس سلسلے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے مجذوبیت اور پرعصراریت دونوں ناپسند ہیں میرا خیال ہے کہ آج کے انسان کو فکر چاہیے اسے تعویز اور پھونکیں نہیں چاہیں چنانچہ جو شخص بول نہیں سکتا جو گفتگو سے انسپائر نہیں کرتا میں اس کے قریب نہیں پھٹکتا یہی معاملہ پرعصراریت کا ہے جو شخص مجھے اپنا نام کام اور پتہ نہ بتائے جو خط کے آخر میں آپ کا ایک کاری یا میربانی فرما کر میرا نام خفیہ رکھا جائے لکھ دے مجھے اس پر تیش آ جاتا ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے میری بیعزتی یا توہین کر دی ہو مجھے خان صاحب بھی ایک پرسرار اور مجذوب قسم کی شخصیت لگے لہٰذا میں نے معذرت کرنے کا فیصلہ کر لیا ان دن اسرگودہ میں میرے عزیزوں کے ہاں کسی کی فوتگی ہو گئی مجھے وہاں جانا پڑ گیا وہاں لوگوں کے ساتھ گپ شپ کے دوران ایک صاحب ملے یہ صاحب فیصل آباد سے آئے تھے اور ان کا گاؤں صوفی برکت کے مزار کے قریب تھا میں نے خان صاحب کا ذکر کیا تو وہ صاحب ان کے عقیدت مند نکلے انہوں نے بتایا خان صاحب سارا سارا دن سورج کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں ان کی آنکھ کی پتلی میں اللہ لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش رد نہیں کرتا وغیرہ سچی بات ہے کہ ان صاحب نے خان صاحب کے ایک ایسا نقشہ کھینچا کہ میرے دل میں خان صاحب سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا لہٰذا میں اگلے دن ان کے ساتھ فیصل آباد چلا گیا وہ مجھے صوفی برکت کے مزار کے پیچھے لے گئے مزار کے پیچھے کھیت تھے اور کھیتوں کے این درمیان ایک کچھا کوٹھا بنا ہوا تھا ہم کوٹھے کی طرف چل پڑے کوٹھے کے سہن میں خجور کی صف پر ایک ضعیف بزرگ بیٹھے تھے اور ان کے گرد چند نوجوان عدب سے بیٹھے تھے میں قریب پہنچا تو بزرگ نے نوجوانوں کو اشارہ کیا نوجوانہ نے بابا جی کو سہارا دیا وہ بڑی مشکل اور تکلیف سے سیدھے کڑے ہوئے میں آگے بڑھا انہوں نے دونوں بازو پھیلائے اور میرے ساتھ بگلگیر ہو گئے ان کے لمس میں ایک تھنڈ اور خوشبو تھی انہوں نے مجھے پکڑ کر ساتھ پٹھا لیا اور میرے ساتھ گفتگو کرنے لگے ان کی باتوں میں ربط نہیں تھا اور انہیں سمجھنے کے لیے بڑی ایک سوئی درکار تھی وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جنگ ہوگی سب منافق مر جائیں گے نئے لوگ آئیں گے وہ کوٹ پتلون میں نماز پڑھائیں گے اور اللہ کے دین کو بچائیں گے وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کافر کو برداشت کر لیتا ہے لیکن منافق کو نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ قرآن کو آدھا کر دیں گے یہ اپنے مطلب کی آیتیں پڑھیں گے اور باقی کو چھپا دیں گے یہ پتلون پہن کر حج کریں گے اور رمضان میں شراب پیئیں گے یہ نمازوں پر پابندی لگائیں گے اور داڑیوں کا مزاک اڑائیں گے یہ عورتوں کو باہر نکالیں گے اور مردوں کو گھروں میں بٹھا دیں گے یہ دشمنوں کو کھلا چھوڑ دیں گے اور دوستوں کو پکڑ لیں گے اور یہ اریانی اور بے ایمانی کو قانون بنا دیں گے اس کے بعد وہ عربی، فارسی اور سنسکرت کے ملے جلے شیر پڑھتے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے وہ رمال سے آنکھیں پونچتے اور پھر میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہتے تم مجھے اچھے لگتے ہو تم منافق نہیں ہو اس کے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھتے اور لہک لہک کر بولتے میرے مالک میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا میرے صاحب میں اسے اچھا سمجھتا ہوں تو اسے اچھا کر دیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اسے اچھا بنا دیں وہ بولتے جاتے روتے جاتے اور رو رو کر ہستے جاتے اور میں ہنکوں کی طرح انہیں دیکھتا جاتا وہ میرا بازو چھوڑتے اور اس کے بعد دوبارہ بے ربط گفتگو شروع کر دیتے میں خان صاحب کے ساتھ شام تک رہا اس دوران انہوں نے میرا سر پکڑ کر اپنے سر کے ساتھ ٹکرایا مجھے ان کے سر میں ہلکا سا کرنٹ محسوس ہوا اور میں چند لمحوں کے لیے مدھوش سا ہو گیا لیکن میں نے اسے ماحول کا اثر سمجھا اور فراموش کر دیا انہوں نے اپنی انگلی سے میرے ماتھے پر کلمہ لکھا اور ایک خربوزہ کاٹ کر میرے سامنے رکھ دیا مجھے بھوک لگی تھی میں سارا کھا گیا میں رخصت ہونے لگا تو میں نے ان سے سوال کیا یہ صوفیاء اکرام کیا ہوتے ہیں وہ مسکرائے صوفیاء اکرام اللہ کے ہر کارے ہوتے ہیں یہ اس کے کلرک سپاہی اور چپڑاسی ہوتے ہیں میں نے پوچھا یہ کرتے کیا ہیں وہ مسکرائے جو کام تمہاری دنیا کے چپڑاسی سپاہی اور کلرک کرتے ہیں یہ پرمنٹ سمن اور شوکاس جاری کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گے انعام ایوارڈ اور تمغے لوگوں تک پہنچاتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں وہ مسکرائے میں اللہ کا سپاہی ہوں میں نے پوچھا کہ آپ کی کیا ڈیوٹی ہے مسکرا کر بولے میں لوگوں میں برکت تقسیم کرتا ہوں میں نے ان کا ہاتھ تھام کر پوچھا آپ نے مجھے کیوں بلایا انہوں نے کہہ کر لگایا تمہاری عرضی منظور ہو گئی تھی تم نے برکت مانگی تھی مجھے حکم ہوا اسے برکت دے دیں میں نے دے دی میں نے عرض کیا کہ یہ برکت کیا ہوتی ہے وہ مسکرا کر بولے یہ جاگ ہوتی ہے یہ وہ ایک تولہ دہی ہوتی ہے جو دودھ کے پورے مٹکے کو دہی بنا دیتی ہے میں نے پوچھا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے برکت مل چکی ہے انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر میرے چہرے پر نظریں چمع کر بولے تم جہاں جاؤ گے وہاں رونک لگ جائے گی اور تم جہاں سے اٹھ کر جاؤ گے وہ جگہ اجاڑ ہو جائے گی لوگوں کے دل تمہاری طرف کھچے چلے جائیں گے لوگوں کو تمہارے پاس بیٹھ کر خوشی اور سکون ملے گا تم سے دوستی کرنے والے لوگ فائدے میں رہیں گے اور نقصان پہ جانے والے خود نقصان اٹھائیں گے میں نے پوچھا یہ برکت کب تک میرے ساتھ رہے گی انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور تھبکی دے کر بولے جب تک تمہاری سوچ مصبت رہے گی جب تک تُو جھکا رہے گا اور جب تک تُو تکبر سے بچا رہے گا میں نے خان صاحب کو سلام کیا اور واپس آ گیا یہ میری خان عبدالسمد خان کے ساتھ پہلی اور آخری ملاقات تھی وہ مجھے میرا حصہ دے کر اگلے ماں رخصت ہو گئے اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ چینل لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے